بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال جالیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے بلکھو ٹھیک ہوں گے تو دوستو ہم نے پرگمٹیزم سٹارٹ کی ہوئی تھی تو ہم نے پرگمٹیزم اور اس کا انٹرودیکشن یہ پڑھ لیا ہے کہ پرگمٹیزم فلسفی ہے کیا آج ہم انشاءاللہ دالہ پرگمٹیزم کا ایڈوکیشن کے اندر کیا رول ہے آج ہم یہ پڑھ لیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسر تو پرگمٹیزم چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایک پریکٹیکل فلسفی ہے ایک یوٹیلیٹیرین فلسفی ہے اور اس کا جب ہم سکول آف فلسفی کے حوالے سے ایڈوکیشن کے اندر رول کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بالکل سیم پریکٹیکل اور یوٹیلیٹیرین فلسفی کے طور پہ سامنے ابر کے آتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ پریکٹیکل اور یوٹیلیٹیرین فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہیومن نیٹس کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے ہیومن نیٹس کے ریفرنس کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ انسان کی جو نیٹس ہیں وہ کونسی ہیں ان نیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنا کام کرتی ہے آگے ہے کہ تو اگر ہم نے ہیومن نیٹس کی بات کی تو پھر یہ ہے کہ آگے بات کرتی ہے کہ بچے کی جو لیلی لائف کے مسائل ہیں ان کو یہ سال کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بچے کے روزانہ کے مسائل کون کون سے ہیں اور جب یہ مسائل ساتھ کر لیتی ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ اس کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کو ایک بیٹر اینڈ ہیپیر لائف دے تو اس طرح جو بچہ ہے وہ بیٹر اینڈ ہیپیر لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے مزید ہم آگے اگر بات کریں تو کیا ہے کہ نیو ویلیوز کرنے کے بعد تو بچے کی جو بیٹر اینڈ ہیپیر لائف ہے اس کو یہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد اگلے بات یہ ہے یہ یہ نہیں کہتی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ فلاسفی کی ایک ڈائنامک سائیڈ ہے اس پہ یہ بلکل بلیف نہیں کرتی اگر یہ نہیں اس طرح فلاسفی یہ نہیں کہتی تو پھر کیا کہتی ہے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ایجوکیشنل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہی اس کے سامنے اہم ہیں نہ کہ فلاسفی جو ہے اس کے ایمز جو ہیں وہ اہم ہیں آگے مزید بات کرتا ہے کہ فلاسفی اس دی پروڈکٹ آف ایجوکیشن فلاسفی جو ہے وہ ایجوکیشن کی ایک پروڈکٹ ہے فلاسفی جو کہ آئیڈی آز کو بناتی ہے جتنے بھی آئیڈی آز ہیں comes from philosophy تو پریکمٹیزم یہ کہتی ہے کہ آئیڈی آز جو ہیں وہ ریڈی میڈ نہیں ہونی چاہیے کہ پریکمٹیزم بھی ایک فلاسفی ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ اس فلاسفی کے اندر آئیڈی آز جو ہیں وہ ریڈی میڈ نہیں ہیں آئیڈی آز جو ہیں وہ دیفرینٹ چیلنجز جب سوسائٹی کے اندر پیش آتے ہیں تو اس کے مطابق یہ آپ نے نئے آئیڈی آز کو کریئٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نیو آئیڈی آز پر فوکس کرتے ہیں کرییشن آف نیو ویلیوز پر فوکس کرتے ہیں ویلیوز ہیں لیکن اول ویلیوز نہیں ہیں اس میں کرییشن آف نیو آئیڈی آز ہے کرییشن آف نیو ویلیوز ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیفکلٹیز آف کونٹیمپوریری سوشل لائف جتنی بھی ڈیفکلٹیز ہیں سوشل لائف کی ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگر پری ایگزیسٹنگ بیلیوز یا پری ایگزیسٹنگ آئیڈی آز اگر ان کی بات کی جائے تو یہ ہے کہ اگر نیا کوئی مسئلہ لائف کے اندر آ جاتا ہے تو وہاں پہ فلسفی کی بریک لگ جاتی ہے پھر یہ ہے کہ اپنے طور پہ ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل حل کرتے ہیں تو یہ کہتی ہے فلسفی کے پری ایگزیسٹنگ آئیڈی آز اور ویلیوز جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہے تو جو بھی معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر چیلنجز ہیں وہی سب کچھ ہیں تو یہ ویلیوز یہ فلسفی جو ہے یہ ویلیوز آپ نے خود کرتی ہے اگر ان ساری باتوں کو ہم ایڈوکیشن کے اندر دیکھنا چاہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو ایمز ہیں وہ پری ایگزیسٹنگ نہیں ہیں پہلے سے ڈیفائنٹ نہیں ہوتے ان کو ہم ساتھ ساتھ ڈیفائنٹ کرتے ہیں جو بھی چیلنجز آتے ہیں اس لحاظ سے ہم اپنے ایمز کو ڈیفائنٹ کرتے ہیں تو یہ تھا کہ ایڈوکیشن کے اندر فلسفی آف پریگمٹیزم کا کیا رول ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ پریگمٹیزم اور ایمز آف ایڈوکیشن کیا ہے پریگمٹیزم جو فلسفی ہے اس کے اندر ایڈوکیشنل ایمز کون کون سے ہیں اسلام علیکم رحمت